اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے عزیز دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ صحت و اندر خوشحال ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مل پروڈکس اینڈ دیئر نیوٹرنس یا پھر دودھ سے بننے والی اشیاء ہیں یا اور ان کی غزائیت یعنی ان میں کیا کیا غزائیت پائی جاتی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں می یوٹیوب چینل نیچرول ہرپس تو جناب ہم آج اس میں ڈسکس کریں گے کہ دودھ سے بننے والی کون کون سی اشیاء ہیں اور ان کی کیا غزائیت پہلے ہم نے دہی کو ڈسکس کیا تھا آج ہم کریں گے چھاچ یعنی کے ذکی کو جو کہ ایک کم خرچ و مقید وضا ہے دہی اور چھاچ یعنی ہلسی میں ایسے جراشیم پائی جاتے ہیں یعنی جرمز پائی جاتے ہیں جن کی صرفی خاصیت یہ ہے کہ وہ پیٹ میں جاتے ہی امراض قدر کرنے والے جراشیم کو ختم کر دیتے ہیں یعنی وہ انٹی بیکٹیریل یا انٹی جرمز ہوتے ہیں اسے امراض سے مقابلہ کرنے کے لیے لسٹی اچھاٹ بہترین چیز ہے لہذا ہمارے ہاں عام طور پر جو ذکات ہیں وہاں پر لسٹی پی جاتی ہے اور بیماریوں کو گھڑوائی کہا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں آئیو بیدک کی طرف سے آئیو بیدک کی روح سے لسٹی کتنی اچھی ہے اور اس کی چاہزائیت ہے اور یہ کم کن چیزوں کے لیے بیندیاں محبت ہے اگر ہم آئیو بیدک میں دیکھیں تو آئیو بیدک میں اسے مرض سنگریہمی کا قاتل بیان کیا گیا ہے یعنی جس طرح آگ جو ہے وہ سکھی لکڑیوں کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں آئیو بیدک جو ہے یہ جو آئیو بیدک ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ چھاس یعنی دھسی جو ہے مرض سنگریہمی کو جڑ سے اکھا دیتی ہے سنگریہمی کا جو مرض ہے وہ قیم کی اضیعہ کی استعمال سے بھی نہیں جاتا لیکن اگر آپ شرف دھسی استعمال کریں تو یہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے شرف چھاس ہی ہے یعنی دھسی یہ جو بہت سے امراض کا تریاق ثابت ہوئے اور اکثر دواؤں سے افضل ہے سنگریہمی کے مریضوں کو ہمیشہ گائیں کی دھسی کی ہی دھسی پینی چاہیے کیونکہ گائیں کی دھسی سے بننے والی دھسی بے اندھیار طاقتور ہوتی ہے اور تمام جتنے بھی امراض ہیں پیٹ کے وہ ختم کر دیتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے دھسی میں یہ چھاس میں جو ہی ہے اتنا اچھا بنا دیتی ہے ہم اکثر کا تو مرغل غزائیں کھاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کو بہت زیادہ موٹا کر دیتی ہیں یہ سکیل اور ناقابل حضم غزائیں جو ہوتی ہیں کہ حضم نہیں ہو پاتی تو یہ دھسی ہے جو کہ ہمیں انہیں حضم کرنے کے لئے مدد کرتی ہے جن کا مادہ جو ہوتا ہے یہ چیزیں کھا کھا کر بے اندھیار خراب ہو جاتا ہے تو یہ اگر وہ لسی استعمال کریں تو لسی میں کیٹسیاں میگنیشیم پروٹین اس کے علاوہ سوڈیم فاسپورٹس کارلوکلورین اور سلفر وغیرہ کے علاوہ بے اندھیار نمک بھی ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حاضم ہوتی ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الگین جو لزائیں ہیں انگی اور جو سنگرینی ہیں آئیے بیادے کے بھی کہتا ہے کہ جی سارچ بہت اچھا ہے لسی بہت اچھے تو وہ کیوں ہوتی ہے ہم اس کی طرف اکتے ہیں تو جناب لسی میں ایک انتہاں اچھا اچھا وہ ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ کہناتا ہے لیکٹک ایسٹ تو لیکٹک ایسٹ ہے لیکٹک ایسٹ جو ہے اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ ہے کہ اس کے باعث پیٹ میں ایک ایسٹ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کی موجودگی سے یعنی لیکٹک ایسٹ کی موجودگی کے باعث پیٹ میں گیس پیدا کرنے والے جرم پر ان کا نہایت اندرہ اثر ہوتا ہے اس سے ایک گوش پیدا کرنے والے پروٹین کی نہایت جتیت سراس ہوتے ہیں اس لئے یہ دیگر اشیاں کو بھی حضم ہونے میں تکلیل نہیں ہوتی یہ پروٹین بہت سی جلد حضم ہو جاتا ہے اور دوسری اشیاں کو بھی حضم کرتا ہے تو جناب یہ بقائدہ طور پر اکثر اوقات ہم ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں جو کہ ہمارے اچھی طرح حضم نہیں ہوتی اور وہ انتریوں میں سڑنے لگ جاتی ہیں لہذا لسی کے پینے سے انتریوں کا اندر جو خون کا دورہ ہوتا ہے وہ بڑی تیزی سے ہونے لگ جاتا ہے اور وہ تمام غلیت اور جتنے بھی جندے مادے ہوتے ان کو خارج کرتے ہیں جو چھات کے لسی ہے اس سے رتوبت حاظمہ پیدا ہوتی ہے جو آپ کی حاضر کی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی استعمال سے اور جائے کے کچھ ہوتا ہے تو جناب اس کے آپ کا جو بدن ہے وہ کبھی ہو جاتا ہے اور مصبوط ہو جاتا ہے خارج سے یعنی غصی سے آلاتِ بولو بزار سے آپ کو تفصیت ملتی ہے غزہ بروقت حضم ہوتی ہے فضلات جو ہوتے ہیں بقائدہ بھی سے خارج ہوتے ہیں اگر ہم ریپورٹ دیکھیں تو فرانس کے پاسپورٹ انسٹیٹیوٹ کے جو ڈاکٹر سچن ہیں انہوں نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ چھات یا دھرسی سے بڑھاپا نہیں ہاتا جسم کی پروش کرنے کے لیے چھات یا دھرسی پین کیاں آلہ دھرسی کی غزہ ہے تازہ اور مٹھی چھات کینے سے اندریوں کے زہر جس کی وجہ سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اگر ہم دھرسی پین گے تو کیسے پین گے دھرسی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مکھن نکالی ہوئی استعمال کریں گے کیونکہ دھرسی جو اس طرح مکھن نکال جاتا ہے جس کا اس کی تاثیت سرد ہو جاتی ہے اور جس طرح ہم چھات کو یا دھرسی کو اچھی طرح بلو کر مکھن نکال لیا جاتا ہے تو وہ زیادہ ہلکی اور ضرور حضم اور طاقت باست ہو جاتا ہے ہاں یہ ہے کہ وہ ہمارے بدن کو ضرور موٹا کرتا ہے مکھن سے نکالی ہوئی دھرسی جس میں زہی سے ایک دہائی یا چتھائی پانی ڈالا گیا ہو کینہ کمزور اور حاضبے والوں کے لئے بین دھرسی جن کو اکثر ذکام کی شکایت رہتی ہو کمر یا جوڑوں میں درد ہو نیند زیادہ آتی ہو یا کبھی کبھی بخار بھی آجاتا ہو تو انہیں دھرسی پینے کے لئے لازمی پریج کرنا چاہتے ہیں تو جناب بلغمی تربیت جلد ہوتے ہیں جن کی طبیعت اکثر کار بلغمی ہو جاتی ہے وہ اسے پریج کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں مکھن اور جی کی طرح یہ بھی دودھ سے بڑھنے والی اشیاں ہیں غزہ کا سب سے اہم جلد ہیں دودھ سے بنتی ہے یہ مکوی جسم اور پربریش پرندہ ہے غزہ کے اطبار سے اگر دیکھا جائے تو گھی کے نسبت مکھن زیادہ مفید اور بہتر ہے کیونکہ گھی اور مکھن دونوں دودھ سے حاصل ہوتے ہیں اس لئے ان کی قوت اور وٹرمنز کی مقدار جو اسے دودھ کی امدگی اور اس کے وٹرمنز پر ہی داروں مدار کرتی ہے دودھ میں اگر آپ کے وٹرمنز زیادہ ہوں گے اور دیگر وقبی اجزاء جو دینے والے جانور کی غزہ اور رہنے کا طریق جو اس پر منصر ہے جو جانور کھلے اور دودھ والے خیصوں اور سب سے داروں میں چھانس کرتے ہیں ان کے دودھ میں بلائی مکھن اور وٹرمنز زیادہ ہوتے ہیں اس کے اقلاف جن لوگوں کو ناکش چارہ دلتے ہوں یا باندھ کے رکھا جائے ان کے جو دودھ ہوگا اس کے اندر جو بھی نکلے گا اس مروبی طاقت میں تن ہی ہوگا اب ہم مکھن کو دیکھتے ہیں کہ اس کی رضائی اجزاء کیا ہے تو جناب مکھن جو ہے وہ سر تر ہے اور گھی کی نسبت جلدی دودھ حضم ہوتا ہے کیونکہ اس میں دسکی ملی ہوئی ہوتی ہے ہر قسم کی کرمی خوشتی اور کمزوری کو دور کرتا ہے دل اور دماغ کو طاقت بخشتا ہے مادہ توریت کو بڑھاتا ہے آنکھوں کو سراوت بخشتا ہے بدن کو موٹا کرتا ہے بوڑے جوان اور بچے ہر عمر کے لئے بے انتہام موافق ہے البتہ چربی پیدا کرتا ہے اس کی مادش سے آپ کے جو دماغ ہے وہ ترو تازہ رہتا ہے جسم جو ہے وہ انتہائی نرم اور لوچ دا رہتا ہے وہ لوگ جن کا جسم لٹکا ہوا ہے اگر وہ مکھن سے اپنے جسم کی اچھی طرح مالش کریں تو کچھ بھی دنوں میں انتہا لوچ صحیح ہو جاتا ہے جنیاں اور لٹکا ہوا پیک ختم ہو جاتا ہے لہذا کوشش کریں کہ آپ مکھن سے اچھی طرح اپنے جسم کی مالش کریں کیونکہ اس میں چونکہ لٹکی ہوتی ہے تو اس سے آپ کا رنگ بھی نکھتا ہے وہ لوگ یا وہ پہلوان لوگ جو کہ افتر اوقات اپنی دشت کے دوران گھی یا سیل سے مالش کرواتے کوشش کریں مکھن سے کروائیں تاکہ ان کے رنگ پہ جو اثر پڑتا ہے وہ بھی نہ پڑے اور وہ اچھی طرح ضائعیت بھی حاصل کریں اور اپنے جسم کو مضبوط قبی ہونے کے ساتھ گورا بھی بنائے کریں اب ہمارے پاس جو آخری پروڈکٹ اپ گھی یعنی کہ دیسی گھی آم گھی نہیں یہ دیسی گھی جو کہ دودھ کا ایک انتہائی آخری فارم ہے کیسے وہ ایسے کہ پہلے آپ دودھ لیں گے اس کے بعد ذہین جمائیں گے اس کے بعد آپ اسے بلوئیں گے مکھن نکالیں گے اور اس مکھن کو گرم کر کے پھر یہ گھیم کی صورت میں آئے گا اور اس سے آگے پھر آپ اس سے کھانا بنائیں گے یعنی اب اس کے بعد اس میں دودھ کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں آئے گی یہ اس کا آخری پروڈکٹ ہے تو جناب اس کے ہم مزاج کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے ہم سرکس کی طرف دیکھتے ہیں تو گھی جو ہوتا ہے وہ گرم تر ہوتا ہے یہ گوش خون چربی ہڈی اور جو منی ہوں اس کو بڑھاتا ہے جس ان کو طاقت بخشتا ہے دماغ کو روشن کرتا ہے لہٰذا اگر آپ دیسی گھی کو اپنے کھانوں میں استعمال کریں گے تو آپ کا ذہن آپ کے بچوں کا ذہن پر انتحال زیادہ ہوگا جس کے علاوہ آپ کے جسم میں جس جگہ روگن ختم ہو گئے ہیں وہاں پہ روگن پیدا ہوگا شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس دیسی گھیل ہی ہوگی تو جناب آج کی یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئے اور آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دے سبسکرائب کر دے اور شیئر کر دے مائی یوٹیوب چینل نیچرول ہرپس اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اللہ حافظ